ہاں لوگوں کی عارضوں کا مجھ کو پتا کہاں میری تو عارضو دل ارمان آپ ہیں جس چہرہ حسی میں نہا اک سے ذات ہو اس رب کائنات کی پہچان آپ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کیا عیسائی طبیب نے ٹھیک کر دی یا پھر کیا ہوا اس کے ساتھ آئیے ہم سب اس ایمان افروز واقع کو ایک ساتھ مل کر سنتے ہیں اور میں گزارش کرتی ہوں ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر اب تک ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ فوراں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوڈفیکیشن پر بھی کلک کر دیں ڈسکرپشن ویڈیوز کے لنک ہے ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں اسلام کے حقباز سیدہ ٹی وی کے ساتھ ایک بار حضرت جنیز بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کی عبادت میں کچھ اس طرح مجھول تھے کہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ آپ کی آنکھ اس وقت خراب ہو چکی ہے اور آپ کو آرشوب چشم کا مرز لاحف ہوا آرشوب چشم مطلب ہے کہ آنکھ کی بیماری آنکھ سے پانی وغیرہ نکلتا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے دیکھنے میں ابتدا میں آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہے تو اس طرف توجہ نہیں کی مگر جب تکلیف نے شدت اختیار کی تو آپ کے خدمتگاروں نے عرض کی حضرت آخر آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ اس تکلیف کو بڑھا کر اللہ کی یاد میں کچھ اس طرح غرق ہے کہ آپ کو اپنی فکر نہیں چلیے ہم آپ کو کسی طبیب کے پاس لے کر چلتے ہیں حضرت فرمانے لگے کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ حق کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے یہ بیماری تو آنی جانی شئے ہے چلے جائے گی اب ایک دن گزرا دو دن گزرے جب تیسرے دن بھی آپ کی تکلیف کم نہ ہوئی تو آپ کے خدمت گزار جو آپ کے مریدین تھے وہ آپ کے پاس آئے اور تڑپ کر کہنے لگے حضرت بہت ہو گیا اب آپ کو ہم لے کر چلیں گے چلیے آپ ہمیں اس دکھا جانے کی اجازت دیجئے کہ جہاں پہ ایک عیسائی رہتا ہے آپ فرمانے لگے کون عیسائی وہ کہنے لگے بغداد میں ایک عیسائی ماہر امراض چشم ہے یعنی آنکھ کی بیماری کا علاج کرنے والا ایک ماہر ہے جو کہ طبیب ہے حقیب بھی ہے لیکن وہ عیسائی ہے اگر آپ اجازت دیں تو اسے رجوع کیا جائے آپ رحمت اللہ علیہ پہلے خاموش ہو گئے پھر جو کہ آپ کے مریدین آپ کو دیکھ کر تڑپ رہے تھے تکلیف سے بحال ہو رہے تھے تو ان کی خواہش پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی دوسرے دن حیسائی طبیب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بہت دیر تک آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کا معاینہ کیا پھر نسخہ تجویز کرتے ہوئے کہا شیخ آپ کی آنکھوں کا ایک ہی علاج ہے آپ نے فرمایا کیا علاج ہے کہ آپ ان آنکھوں کو پانی سے بچائیں یعنی آپ کی یہ آنکھ جس میں زخم ہو گیا ہے اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور فوراں صحت یابی چاہتے ہیں صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس آنکھ کو پانی سے بچائیں اس پر پانی نہ لگنے دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے حیسائی طبیب کا مشورہ سننے کے بعد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں پانچ وقت وضو کرنے کا عادی ہوں بلکہ کبھی کبھی تو اس سے زیادہ وضو ہو جاتا ہے خصوصاً سردیوں کی راتوں میں اب اس صورت میں آنکھوں کو پانی سے کس طرح بچائے جا سکتا ہے حیسائی طبیب نے جواب عرض کیا شیخ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی سلامتی منظور ہے تو ہر حال میں پانی سے اشتناب کرنا ہوگا یعنی ہر حال میں آپ کو پانی سے بچنا ہوگا اگر آپ صحت یابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائیں اور آپ تکلیف سے نجات حاصل کر لیں تو آپ کو اپنی اس آنکھ کو پانی سے بچانا ہوگا کم از کم اس آنکھ کو جس میں زخم ہے حضرت کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا وضو کیے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں اور یہ ممکن نہیں کہ وضو کروں اور جسم کا کوئی حصہ پانی سے گیلا نہ ہو پھر تو وہ وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی اس نے کہا آپ اپنی عبادت کو دیکھ رہے ہیں آپ خود عزمہ کر دیکھ لیجی اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جتنی بار وضو کرنا چاہتے ہیں یعنی جتنی بار آپ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں جس خدا کی بھی عبادت کرتے ہیں کم از کم اس خدا نے بھی ریائت تو دی ہوگی یا وہ اپنے بندوں پر نعوت باللہ استغفر اللہ ظلم کرنا چاہتا ہے اگر آپ یہ وضو کرتے رہیں گے بقول آپ کے پانچ وقت آپ کو وضو کرنا ہے تو پھر بہت جلد آپ دیکھنے کے صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے اب فیصلہ آپ پر ہے آپ اپنی صحت مندی چاہتے ہیں یا نابی نہ ہونا چاہتے ہیں عیسائے حکیم نے اپنے طبی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا عیسائے طبیب مایوسی کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا جاتے جاتے حضرت جنید بغتادر رحمت اللہ علیہ کے موریدوں اور خدمتگاروں کو آخری ہدایت بھی دے گیا اگر تم اپنے شیخ کی آنکھیں صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں وضو نہ کرنے دو انہیں وضو کرنے سے روکو ارے بھائی وہ ایک وقت مو نہیں دھویں گے بلکہ پانچ پانچ وقت وہ مود ہونا چاہتے ہیں تو سوچو کیسے ان کی آنکھ ٹھیک ہوگی صبح سے لے کر شام تک پھر راج سے لے کر صبح تک اگر وہ وضو کرتے رہیں گے تو کیسے ان کی آنکھ سوکھے گی اور پانی سے ان کی آنکھ ضرور بہت جلد جو اتنا زخم ہے یہ زخم بھی ناثور بن جائے گا عیسائے طبیب کی جانے پر موریدین اور خدمتگار حاضر ہو کر عرض کرنے لگے سیدی شریعت میں تیمم کی ریایت اور گنجائش بھی موجود ہے اور اللہ حرب کریم ماں فرمانے والا ہے وہ بندے کی پریشانی بھی دیکھتا ہے اور وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ تمہارا خدا اپنے بندوں پر کیا اتنا ظلم کرتا ہے کہ بندہ اگر وضو نہیں کرے گا تو وہ اس کی عبادت کا قبول بھی نہیں کرے گا پھر تم کس خدا کی عبادت کر رہے ہو جو اپنے بندوں پر مہربان ہی نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین کی یہ بات سنی تو جلال سے آپ کا چہرہ سرکھ ہو گیا فرمانے لگے میرا رب تو وہ مہربان ہے وہ مہربان ذات ہے اس کی کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے آپ نے نہایت تحمل سے فرمایا کہ دیکھ لو جس رب کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے وہ رب کس طرح مجھے ٹھیک کرتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ میں وضو بھی کروں گا اور وہ رب کریم میری آنک کو ٹھیک بھی کر دے گا آپ کا یقین مریدین آپ کو دیکھ رہے اور جانتے تھے کہ شیخ جو فرما رہی ہیں وہ بنفس نفیس بلکل سچ ہے اور اس بار باری ہے عیسائی کو لا جواب کرنے کی جو کہہ رہا تھا تمہارا خدا کیا ضروری سمجھتا ہے کہ تم وضو کرو اور وضو کر کے اس کی عبادت کرو کہ تمہارا خدا اتنا بھی مہربان نہیں سچ میں وہ تو بہت مہربان ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے بات کی اس کے بعد آپ نے مکمل وضو کیا اس آنکھ کو آپ نے دھویا جس آنکھ میں زخم تھا اگر کوئی اور مسلمان ہوتا تو اس آنکھ میں پانی تک لگنے نہیں دیتا جب تک ڈاکٹر یا طبیب اس کو ہدایت نہ کر دے وہ انسان کبھی بھی اس آنکھ میں پانی نہیں لگنے دے گا کہ بھئی مجھے تو زخم ہے میں کیسے یہاں پر پانی لگاؤں لیکن آپ اللہ کے ولی اللہ کے دوست آپ کس طرح بغیر وضو کیے نماز ادا کرتے آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی طرح مکمل وضو کیا جو وضو کی شرائط ہیں وہ مکمل کی اور اس آنکھ میں بھی آپ نے پانی ڈالا جس آنکھ میں اس طبیب نے پانی ڈالے سے منع کیا تھا پھر جب آپ نے وضو کر لیا تو عشاء کے نماز ادا کی عشاء کے نماز پڑھتے پڑھتے آپ سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک سجدے کی حالت میں رہے انسان اگر تکلیف میں ہو اور خاص طور پر زخم آکھ کا ہو یا سر کا تو وہ جھک نہیں سکتا لیکن آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مریدین اور خدمتگار حیرز ادا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اور عبادت سے کیا کہنے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے طویل سجدہ کر کے دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد آپ تک کی پر سر رکھ کر سو گئے اتوینا سے پھر اسی طرح آپ نے تحجد کی نماز ادا کی پھر اس کے بعد نماز فجر وضو کیا بار بار وضو کیا لیکن جتنی بار آپ وضو کرتے رہے آپ کے خدمتگار پریشان کہ ہر بار آنکھ میں پانی جا رہا اور اب تو آنکھ نہیں بچے گی اح ہم وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حضرت کی آنکھ اب دیکھنے کے لائق نہ رہی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا لیکن کچھ نہیں ہوگا جس رب پر بھروسہ کر کے وضو کیا جس رب پر بھروسہ کر کے اس آنکھ کو وضو کے پانی سے دھویا جس رب پر بھروسہ کر کے انہوں نے عبادت کی لمبے سجدے میں گئے کیا وہ رب مہربان نہیں ہے ہاں وہ مہربان ہیں دن کی روشنی میں تمام موریدوں اور خدمتگاروں نے یہ رتنگیز منظر دیکھا کہ یہ منظر کبھی انہوں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا تھا کیا دیکھتے ہیں حضرت بہار چلتے آ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہت ہے جو اچانک آنکھ پر نظر گئی لیکن وہ آنکھ جس میں زخم تھا اور سرخی تھی اتنی لال تھی کہ دیکھی بھی نہیں جاتی تھی وہ آنکھ بلکل صحیح ہلکی سی بھی سرخی نہیں تھی آپ آشوہ چشم کے مرز سے مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے تھے موریدین کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دیکھو کہ میری آنکھ ٹھیک ہے تمام موریدین بہت خوش کہ ہمارے شیخ کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو گئی بلکل ٹھیک ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفایہ بھی عدا کر دی سبحان اللہ کیا عقیدت کیا محبت عبادت سے کی عبادت بھی نہ چھوڑی وضو بھی مکمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کی آنکھ بلکل ٹھیک کر دی اور ہمارے شیخ اچھی طرح دیکھ پا رہے ہیں اس دن آپ نے روز کے معمول کی طرح عبادت کی اللہ کا ذکر کیا اپنے شاگردوں کو آپ نے سبق پڑھایا اور لوگوں کی خدمت گزاری میں دن گزر گیا رات کو ویسے ہی آپ نے وضو کیا عشاء کی نماز عدا کی تحجد کی نماز عدا کی اور صبح و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص موریدین سے کہا کہ مجھے اس عیسائی طبیب کے پاس لے چلو یا پھر اسے یہاں پر بلالو اس نے کہا تھا کہ تین دن بعد حاضر ہوں گا آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اس عیسائی طبیب کو آپ کے دربار میں حاضری کے لیے بلائے گیا اس نے کہا ابھی تو تین دن نہیں ہوئے دوسرے دن ہی مجھے کیوں بلالیا گیا ہے تو موریدین کہنے لگے آپ کو دربار میں جانا ہوگا حضرت یاد فرما رہے ہیں اب تک اس کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ سب چاہتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے سارا ماجرہ دیکھے وہ ساتھ چل پڑا اس کا خیال تھا کہ یادر شیخ جنید رحمت اللہ علیہ نے اس کے مشورے پر عمل کیا ہوگا اور مرس میں کمی آگئی ہوگی کہ آنکھ میں پانی نہیں لگنے دیا ہوگا یا پھر دوسری صورت میں اگر آنکھ میں پانی لگایا ہوگا اور بقول ان کے وضو کرنا لازمی ہے تو بیماری بڑھ گئی ہوگی شیخ آپ کیسے ہیں اس نے پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا مجھے اللہ پاک نے اس بیماری سے نجات دے دی ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو اس نے کہا یقیناً آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا ہوگا وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تب ہی تو دوسرے دن ہی آپ نے مجھے بلالیہ دیکھئے صرف ایک دن آپ نے وضو نہیں کیا اور کمال آپ دیکھئے کہ آپ کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو گئی جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی اس بات پر آپ کا چہرہ پرجلال ہو گیا آپ نے کہا ہرگز نہیں ہرگز نہیں پھر اس کے بعد آپ کے چہرے پر مقصود تبسم جو آپ مسکراہت چہرے پر لاتے تھے اور جس پیاری سی مسکراہت کے ساتھ آپ بات کرتے تھے آپ نے فرمایا میں نے تمہاری ہدایت کی کھلی خلاف ورزی کی تھی میں نے تمہاری کسی بات کو نہیں مانا اب وہ حیرہ سے دیکھ رہا تو پھر یہ کس نے صحیح کیا یہ تو ممکن ہی نہیں تھی بات کہ آنکھ میں پانی لگے اور آنکھ ٹھیک ہو جائے دوسرے دن ہی آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ تو جادو ٹونا کیا ہوگا آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جادو میرا نہیں بلکہ یہ مسیحہ حقیقی کی شانے کری مانا ہے کہ تمہارے نزدیک جو پانی آنکھوں کے لیے انتہائے مزر تھا شفایاب بن گیا عیسائی طبیب نے دوبارہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کا معاینہ کیا اور حیران رہ گیا مرز کا دھلنا سا نشان تک باقی نہ رہا پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کے خدا کی شان میں بہت کچھ لقف باتیں کی میں نے کہا آپ کا خدا مہربان نہیں وہ اپنے بندوں پر استغفر اللہ نعوذ باللہ کے ظلم کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری عبادت کرو چاہے تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو آپ نے اس کو مانا آپ نے وضو کرنے میں کتا ہی نہ کی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ مخلوق کا نہیں خالق کا علاج ہے مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جاد اٹھونا کیا ہوگا یا ولی جو اپنی کرامت دکھاتے ہیں وہ کرامت دکھائی ہوگی لیکن نہیں یہ تو آپ کے رب کی شان ہے کہ آپ نے اس کو لائے کے عبادت سمجھا اور اس نے اپنی عبادت کرنے والے بندے کو شفای عابی دے دی اس کے ساتھ ہی عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کر لیا کہ میں مان گیا میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ کے رب کے لئے میں نے ایسی نازیبہ باتے کہی وہ تو بہت مہربان ہے کہ اس نے بغیر کسی انسانی علاج کے اپنا علاج کر دیا میں مان گیا کہ سچ میں وہ خدا جس کو آپ مانتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس کی عبادت کے لئے آپ پاک صاف ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں طہارت کو آپ اپناتے ہیں وہ رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے وہ کتنا بڑا مسیح ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اس کے بعد وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہا اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ولی بنا سبحان اللہ کچھ اس طرح بن جاتے ہیں غیر مسلم بھی مسلم اگر ان کے دل میں سما جائے اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت اگر اپنے دل میں لانا چاہتے ہیں تو ولیوں کی صحبت اختیار کیجئے اللہ تعالیٰ خود آپ کو مل جائے گا اپنا خیال رکھے گا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے جزاک اللہ خیر ہو